اب سنوار سے لاغو نہیں ہوگا آڈی ون جی ہاں سرکار نے لاغو کرنے کی بات تو کہی تھی لیکن جب انجٹی نے مہلاؤں دوپہیہ واہنوں اور وی وی آئی پی کو دی گئی چھوٹ ختم کی تو سرکار نے اس فیصلے کو ہی رد کر دیا لیکن اس بیچ ڈلی میں پردوشن کی ستی میں کوئی خاص ادھار نہیں ہوا حالات جس کے طرح بنے ہیں زہریلی ہوا میں سانس لینے کے لئے لوگ مجبور بنے ہوئے ہیں تو آڈی ون کو لے کر پورا دن لکا چھپی کا کھیل چلتا رہا ایک طرف انجٹی نے کچھ شرطے رکھی تو وہیں اس کے بعد آڈی ون پر اربند کے جھوال نے یوٹرن لے لکیا اس کے چلتے بعد میں دلی سرکار آڈی ون کا فیصلہ رد کرتی نظر آئے انجٹی نے دلی میں آڈی ون لاغو کرنے کو شنیوار کو شرطوں کے ساتھ ہر ہی جھنڈی دے دی اتنا ہی نہیں انجٹی نے دلی سرکار کو آدیش دیا کہ جب بھی پردوشن خطرناک اس طرح پر پہنچے تب آڈی ون لاغو کیا جائے حالانکہ انجٹی کی شرطوں کو لے کر دلی سرکار نے ہاتھ کھڑے کر دیئے اور 13 نومبر سے پرستاویت آڈی ون کو ملتوی کر دیا آئیے جانتے ہیں انجٹی نے دلی سرکار کے سامنے آڈی ون کے لیے کیا شرطے رکھی تھی اس بار کوئی اگزیمشن نہیں ہے کوئی وومن چائلڈ وومن کسی طرح کی کوئی اگزیمشن نہیں ہوگی یہ سب پر لاغو ہوگا وی آئی پیس پر بھی لاغو ہوگا جہاں تک کا ٹرائیبونل کا آڈر ہے اس بار مہیلاؤں کو چھوٹ نہیں ملے گی اس سے پہلے دلی سرکار نے مہیلہ ڈرائیوروں کو چھوٹ دی تھی بشرتے کہ ان کے ساتھ 12 سال تک کی عمر کا کوئی بچہ ہو لیکن NGT نے اس پشٹ کر دیا کہ مہیلہ ڈرائیور بھی آڈیون کے دائرے میں آئیں گی اس کا مطلب ہے کہ بچے کو اسکول چھوڑنے جا رہی مہیلہ ڈرائیور کو بھی آڈیون سے چھوٹ نہیں ملے گی NGT نے دپہیا وہانوں کو بھی آڈیون کے دائرے میں لانے کا آدیش دیا اسکوٹر اور بائکوں کو بھی کوئی چھوٹ نہیں ہوگی اس سے پہلے جب دلی میں دو بار آڈیون اسکیم لاغو ہوئی تھی تو دپہیا وہانوں کو چھوٹ ملی تھی اس بار آڈیون سے وی وی آئی پی کو بھی چھوٹ نہیں ملے گی پہلے راشترپتی، اپراشترپتی، پردھان منتری اور ججوں سمیت باقی وی وی آئی پی اور اہم سرکاری گاڑیوں کے علاوہ دوتا واسوں کی گاڑیوں کو چھوٹ ملی ہوئی تھی ایمرجنسی گاڑیوں جیسے ایمبولینس، فائر برگیٹ اور اوڈیون کو چھوٹ ملے گی اس کے علاوہ کانون لاغو کرنے والی اثورٹیز جیسے پولیس کی گاڑیوں کو چھوٹ ملی رہے گی اہلے بھی ایمرجنسی گاڑیوں اور پولیس کو چھوٹ ملی ہوئی تھی اینجیٹی نے دلی سرکار کو پھٹکا لگاتے ہوئے کہا کہ اوڈیون لاغو کرنے کے لیے پردوشن کے بعد سے بطر ہونے کا انتظار کیوں کیا گیا ٹرائیبیونیل نے دلی سرکار کو آدیش دیا کہ اب جب بھی دلی میں پی ایم ٹین کا اسطر پاچ سو اور پی ایم ٹو پائنٹ پائیو کا اسطر تین سو سے اوپر جائے تو اوڈیون کو لاغو کیا جائے پیسے ٹوٹال نیوز کے لیے سوشانت مہرا کی ریپورٹ اور وہیں پریون منتری کیلاش گیلوت کی مطابق سرکار کچھ پہلوں پر سنووار کو اینجیٹی میں ایک بار پھر سے وچار یاجکہ کو دائر کرے گی تب تک دلی میں آڈیون لاغو نہیں کیا جائے گا پریون منتری سے بات کی ٹوٹال نیوز سنواراتا ترون کالرہ نے محن منتری کیلاش گیلوت ہمارے ساتھ موجود ہیں کیلاش جی کن کارنوں سے آپ کو ہولڈ پر ڈالنا پڑا دو کنڈیشن جو اونیبل اینجیٹی نے لگایا ریگارڈنگ ٹو ویلرز اور لیڈیز تو دونوں ہی ایکزیمٹ نہیں ہیں اس بار اینجیٹی کی آرڈر کے حساب سے تو ان کے کارن کیونکہ ٹو ویلرز کی جو سنکھیہ بہت زیادہ ہے ساٹھ لاکھ سے زیادہ ہے سنکھیہ دلی میں آج کے دن تو اس کا 50% اگر آرڈیون ملیں تو تیس لاکھ کے حساب بنتا ہے تو تیس لاکھ ایکسٹر پیسنجرز کو کیری کرنے کی ابھی پبلک ٹرانسپورٹ پورا ایڈوکیٹ نہیں ہے اور لگ بگ تین سے سارتی انسار بسیں ہمیں چاہیے ہوں گی تو اتنی بسیں امیڈیٹی لانا بھی بھی پوسیبل نہیں ہے اور پیچ پروپر رینجمنٹس ایڈ دونٹ تنگ ایڈوائزی بل تو ایمپلیمنٹ آرڈیون اور اس کے ساتھ جو کنیکٹیڈ اور زیادہ ایمپورٹنٹ ایشو ہے وہ ویمن سیفٹی کا ایشو ہے تو وہ مائنڈ میں رکھتے ہیں ابھی کال آف کی ہے منڈے کو ہم ریویو اپلیکیشن فائل کریں گے ایڈیٹی میں اور ہاتھ جوڑ کے بنتی کریں گے کہ اس بار جب تک ہمارا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم اور سٹیندر نہیں ہو جاتا ہماری نئی بسیں نہیں آ جائیں یا ہم جو کرائے پر جو بسیں لینی ایکسٹر وہ پروپر نہ کر لیں تو تب تک ہمیں ٹو ویلرز کو اور لیڈیز کو ایکسٹ کریں کل آجی آپ کو لگتا نہیں تھا کہ ایڈیٹی کے جو ترک تھے وہ ترک سنگت بھی تھے جو سوال پوچھے گئے کہ اگر آپ ٹو ویلرز کو ہی شامل نہیں کر رہے ہیں تو پھر اور ایون کا فرق کیا پڑے گا پردیوشن پر تو ان کی بات تو جائز تھی I was not in the court 1, 2 I am yet to read the order تو ایک بار order آ جائے اس کے بعد پھر ہم اس پر کچھ کہہ سکتے ہیں لگنے رہا کہ گورنمنٹ ایجنسی پوری پریپیرڈ نئی تھی فار ایون کو لاغو کرنے کے لیے اگر ٹو ویلرز کو ایڈو کر دیا جائیں تو یہ کہن کا کہن سندیج دیتی ہے کہ ہمارے پاس جو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ پوری طرح سے سدرند نئی ہے بس اس خریدنے کے اندر اور میٹرو کے فیس کے اندر ڈیلے کے کارن بسیں لانے میں کچھ دیر ہوئی اس کے بھی کچھ کارن تھے لیکن اب دو ہزار بسوں کا ٹینڈر بھی کل تیار ہے سب سے امپورٹنٹ پارٹ بسوں کو لانے میں ڈیپو کو رہتا ہے لگاتار ہم ڈیڈی سے ریکپیس کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈیپو سپیس آویلیبل کرائے جائے ملینم ڈیپو جو لگو پچاسا ڈیکڑ بڑھا ہے اور ہزار بسیں اس میں آ سکتی ہیں جو ہماری ڈیڈی سے کی بسیں وہاں پارک ہوا کرتی تھی وہ لے لیا گیا ہے اینجی ٹی میں یہ کیس چل رہا ہے بابا ہم ڈیڈی سے ریکپیس کر رہے ہیں کہ اپنی وہ ایفیڈیوٹ فائل کریں اور اینجی ٹی سے ہم بابا ریکپیس کر رہے ہیں کہ وہ ملینم ڈیپو ہمیں دے دیا جائے کیونکہ بلکل دلی کے بیچ ہے اور ہزار بسیں لگ بگ اس میں پارک ہو سکتی ہیں ڈیڈی اے ڈیڈی اے سے ہم سویر دوبارہ ایک بار ریکپیس کر رہے ہیں کہ ڈیپو سپیس ہمیں ایویلیبل کرائے جائے تاکہ نئی بسیں ہم جل سے جلد آ سکیں تو زہر تارپ پر پریبہن منطری نے اپنا رکھ ساف کر دیا ہے دیکھنا ہوگا کہ اینجی ٹی میں جب پونر ویچار کیا جائے گا تب کیا فیصلہ سامنے آتا ہے کیامیابین پوان کے ساتھ تارون کالگاہ ٹوٹل نیوز ڈیلی